ویسے سیاست میں کچھ بھی پرمنٹ نہیں ہوتا اس لیے اگلا اتفاق دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال سے جڑا ہے جنہوں نے بھرشتا چار کے اندولن سے شروعات تو کی وہ کہتے تھے کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا لیکن وہ آگئے کیجریوال، لالوپرساد یادف، ڈی کے شف کمار، شردرہ پوار، سورگی شیلہ دکشت کو بھرشتا چاری نیتاؤں کی کٹیگری میں کھڑا کرتے تھے لیکن آج دیکھئے کیسے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، فوٹو کھچوائے جا رہے ہیں اور وادے اور قسمیں کھائی جا رہی ہیں سویدھان اور لوگتنطر کو بچانے کی قسمیں کھا کر یہ سب آج ایک ہو گئے ہیں اس لیے آج اروند کیجریوال کی وہ باتیں ایک بار پھر سننی بہت ضروری ہیں جب وہ ان نیتاؤں کو پانی پی پی کر کوشتے تھے کانگریس کی سرکار آئی کانگریس نے کہا کہ ہم بھرشتا چار سے مکتی دلوائیں گے لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ اب انہوں نے ڈی کے شیف کمار کو اپنا منتری بنا لیا ہے ڈی کے شیف کمار کے اوپر لینڈی نوٹیفکیشن کا سکین کا کیس ہے جس سنسد کے اندر لالو کلمادی ملائم سنگھ جیر اے راجہ جیسے لوگ بیٹھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ایسی سنسد کبھی بھی ہمارے دیش کے لیے بھرشتا چار کے خلاف کانون بنائے گی ہم چناؤتی دیتے ہیں شینا دکشت کو ہمت دے اگر اگر تم ایک نمبر کے پیسے سے چناؤ لگ رہی ہو تو تم بھی ڈالو ایک ایک پیسے کا حساب اس کے ویب سائٹ کے اوپر